اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرونا کا مریض گھر میں کس طرح خود کو علیہ دا رکھ سکتا ہے اگر آپ کو تیز بخار ہے سردی لگ رہی ہے متلی ہو رہی ہے بھوک نہیں لگ رہی خوش کھانسی ہے اور آپ کو شک ہے کہ آپ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں یا آپ کا کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو گھر میں سب سے الگ کر لینا ہے یعنی آپ نے گھر میں اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لینا ہے ہوم آئیسولیشن کے لیے آپ کا کمرہ الگ ہونا چاہیے اور اس میں آپ کی ضرورت کی اشیاء ہونی چاہیے آپ کے کمرے کے ساتھ اٹیجڈ باتھروم ہونا چاہیے اور گھر کا کوئی فرد آپ کے کمرے میں نہ آئے اور نہ ہی آپ کا واشروم وغیرہ استعمال کرے اگر کسی وجہ سے آپ کے کمرے میں کوئی شخص آئے تو اسے مکمل طور پر پی پیز یعنی ہیزمیٹ سوٹ این نائنٹی فائیو یا کے این نائنٹی فائیو ماسک سر پر کیپ حفاظتی اینک شو کور وغیرہ پہن کرانا ہوگا اور آپ کے کمرے سے جو ہی وہ باہر جائے تو ان تمام چیزوں کے احتیاط سے اتار کر تلف کر دے یا ڈس انفیکٹ کر دے اور حفاظتی اشیاء کی ڈس انفیکشن کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تین لیٹر پانی میں آپ دس چمچ بلیچنگ لیکوڈ کے ملا کر تمام حفاظتی سوٹ وغیرہ اس میں بھوکر رکھیں اگر یہ پانی کم ہو تو اسی مقدار سے پانی اور بلیچنگ لیکوڈ بڑھایا جا سکتا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ تک آپ ان تمام اشیاء کو بھگونے کے بعد ہینگر پر ٹانگ لیں اور ہوا میں خوش کر لیں خیر بات ہو رہی تھی ہوم آئیسولیشن کی کرونا کے مریض کو چاہیے کہ اپنے کمرے کے علاوہ گھر میں کہیں اور نہ جائے اور یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر گھر کا کوئی فرد بحالت مجبوری کرونا کے مریض کے کمرے میں حفاظتی سوٹ اور تمام احتیاطی تدویر اختیار کر کے آئے بھی تو اس کے ساتھ ساتھ مریض بھی اس وقت اپنے موہ پر ماسک وغیرہ لگا لے کرونا کا مریض اگر بہتر حالت میں ہے تو بخار کے لیے صرف پیرسٹیمول یعنی پینڈور اور کیلپول وغیرہ استعمال کر سکتا ہے شدید بخار میں دو گولیاں پیرسٹیمول کی ہر آٹھ گھنٹے کے بعد یا ہلکے بخار میں ایک گولی ہر چھ گھنٹے کے بعد لے سکتا ہے اور پیرسٹیمول درد کو بھی آرام پہنچاتی ہے اور بخار کو بھی اس لئے جسم میں اگر درد ہے کرونا کی وجہ سے تو درد کی کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے باقی دماؤں اور گزا وغیرہ کے لیے میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا فیلحال آئیسولیشن کی بات کرتے ہیں کرونا کے مریض کے کمرے اور باتروم وغیرہ کی صفائی کے لیے ڈس انفیکٹنٹ محلول تیار کیا جانا چاہیے اور ڈس انفیکٹنٹ محلول بنانے کے لیے بلیچنگ لیکوڈ جو بازار میں عام دستیاب ہے کپڑے وغیرہ بلیچ کرنے کے لیے بلیچنگ لیکوڈ ملتا ہے اس بلیچنگ لیکوڈ کا ایک حصہ اور نو حصے پانی اگر ملا لیا جائے تو یہ محلول تیار ہو جاتا ہے اور یہ محلول دو سے تین دن تک کارامت رہتا ہے اسے کسی بڑی بوٹل یا پلاسٹک کے کسی کین وغیرہ میں ڈال کر رکھنے اور سپری بوٹل میں بھی ڈال کر رکھیں تاکہ کمرے کی سرفیسز وغیرہ موبائل لیپ ٹاپ کرسیاں دروازوں کے ہینڈل اور میز وغیرہ اور فرش وغیرہ بھی اس محلول سے ساب کی جا سکتے ہیں فرش پرسی محلول میں کپڑا بھگو کر سفائی کی جا سکتی ہے جیسے گھروں میں ٹاکی یا بوچارہ وغیرہ لگایا جاتا ہے تو یہ جرسیم کش محلول ہوتا ہے اور بہت حد تک یہ کرونا وائرس کو بھی ختم کرنے میں کارامت ثابت ہوتا ہے کرونا کا مریض اگر اس کو علامات بہت کم ہیں اور پوزیٹیو آیا ہے اس وقت اس کا ٹیسٹ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کمرے میں صفائی وغیرہ خود کرے اس سے اس کی ہلکی پھول کی ورزش بھی ہو جائے گی لیکن یاد رکھئے گا کہ کرونا کا مریض بریتھلیس نہیں ہونا چاہیے کرونا کے مریض کو سانس نہیں پھولنا چاہیے کیونکہ اس کی آکسیجن سیچوریشن کم ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اور مکمل بیڈریس بھی ضروری ہے بہت زیادہ تھکنے والے کام خود نہ کرے اور مریض کا واش روم بھی بلیچ ملے ہوئے پانی سے دھونا چاہیے یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ بلیچ ملے پانی کی بدبو بعض لوگوں کو بہت سخت الرجی کرتی ہے اور جیسے سانس کی الرجی ہو سکتی ہے دمے کا ٹیک ہو سکتا ہے یا اگر یہ جلد پر لگ جائے تو بعض لوگوں کو جلد کے اوپر ایریٹیشن ہو سکتی ہے جلد پہ سرخی ہو سکتی ہے یا جلد پہ خارش شروع ہو سکتی ہے اس لئے اس کا مطبادل ڈیسنفیکٹن جو ہے وہ ہے ڈیٹول ملا پانی اگر ایک حصہ ڈیٹول اور نو حصے پانی ملا کر محلول تیار کیا جائے تو یہ بھی ایک اچھے ڈیسنفیکٹن کے طور پر کام کرتا ہے یاد رہے کہ مریض کے کمرے سے کوئی اگزاست یا ونڈو گھر کے اندر کی طرف نہ کھلتی ہو ایسی صورت میں اسے سیل کر دیں مریض کا کمرہ ہوادار ہو لیکن کراس فنٹیلیشن کے لئے گھر کا اندرونی دروازہ جو یعنی مریض کے کمرے کا دروازہ ہے وہ گھر کے اندر کی طرف نہ کھولے اور ایک طرف اگر ونڈو یا اگزاست ہو مریض کے کمرے میں تو یہ بہت بہتر ہے تاکہ اندر کی طرف سے ہوا کھینچتا ہوا اگزاست جو ہے وہ اس ہوا کو باہر کی طرف پھینکے مریض کے کمرے کا دروازہ ہر صورت میں بند رہنا چاہیے اور صرف اسی وقت کھلنا چاہیے جب مریض کو کوئی چیز پہنچانی ہو مریض کے کمرے کی کھڑکی پر جالی وغیرہ لگی ہونی چاہیے تاکہ مچھر وغیرہ مریض کے کمرے میں نہ آئے مریض کو کھانا پہنچانے کے لئے کمرے کے دروازے کے سامنے کوئی چھوٹی میز یا ٹرولی رکھیں اس ٹرولی یا میز پر کھانا وغیرہ رکھ کر دروازہ بجا کر یا انچی آواز سے یا پھر موبائل پر اطلاع دیں کہ اپنا کھانا اٹھا لیں اور پھر وہاں سے ہٹ جائیں مریض اپنا کھانا خود اٹھا کر اپنے کمرے میں لائے اور دروازہ بند کرے اور کھانے کے بعد مریض اپنے برتن وغیرہ بھی خود دھوئے ڈیٹرجن سے اپنے واش روم کے اندر مریض کو چاہیے کہ اپنے برتن دھونے کے بعد انہیں خوش کر کے رکھ لے اور کوشش کرے کہ پلیٹیں چمج کلاس وغیرہ اپنے پاس رکھے ڈونگا وغیرہ واپس بھیجوائے جا سکتا ہے جسے احتیاط سے کئی بار گرم پانی اور برتن دھونے والے ڈیٹرجن سے دھوئے جانا چاہیے لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ڈسپوزبل پلیٹس اور چمج وغیرہ استعمال کیے جانے چاہیے جسے احتیاط سے ضائع کر دیا جائے تو بہت بہتر ہے مریض کی کمرے میں الکوہل بیسٹ ہینڈ سینٹائزر موجود ہونا چاہیے اور جو بھی مریض کی کمرے میں کسی مجبوری سے جائے تو اسے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دیگر حفاظی تدبیر کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھی سینٹائز کرنا چاہیے اور اسی طرح کمرے سے باہر آنے کے بعد بھی اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو سابن سے اچھی طرح بیس سیکنڈ تک دھوئے یا سینٹائزر سے ہاتھوں کو سینٹائز کر لے مریض کی کمرے میں ڈس انفیکٹن کا سپری تمام ستھوں پر تمام سرفیسز پر روزانہ کئی بار کرنا چاہیے مریض کے بستر کی چادر تکیوں کے غلاف وغیرہ کو تیز گرم پانی میں ڈیٹرجن کے ساتھ دستانی پہن کر دھوئیں اور دھوپ میں خوش کر لیں یاد رہے کہ اس عمل کے دوران کوئی بھی چھینٹ آپ کے چہرے پر نہ پڑے بہتر یہی ہے کہ مریض کے زیر استعمال اشیاء کو دھونے سے پہلے دو تین چار دن کے لیے آپ الہدہ کسی جگہ پر رکھتے کیونکہ یہ وائرس اتنے عرصے میں خود بخود مر جاتا ہے اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے ان تمام کپڑوں کو اور خاص طور پر مریض کے جو استعمال میں جو تولیہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو خاص طور پر اس طریقے سے دھویا جانا چاہیے مریض کی واش روم میں موجود سابن ڈیٹول سوپ یا کوئی بھی اور سابن اس کی ٹوٹ پیسٹ اس کا کنگہ برش وغیرہ کوئی اور شخص استعمال نہ کرے لیب ٹیسٹ کے لیے بلا ضرورت مریض کو چاہیے کہ کمری سے باہر نہ جائے آج کل بہت سی لیب سرویسیز ایسی ہیں جو کہ گھر پر ہی آ کر ٹیسٹ لے لیتی ہیں اور لیب ٹیسٹ کے حوالے سے جو ان کے پاس جو سٹاف ہوتا ہے وہ اپنی تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ کے پاس آکے آپ کے سیمپل لے سکتا ہے اور چونکہ مریض کے بہت سارے سیمپل ان دنوں میں لیے جاتے ہیں اور میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ مریض کو کروانے ہوتے ہیں اگر مریض کے کمرے میں کسی کو جانا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ایسی ہے وہ نہ چل رہا ہو مریض عموماً ایسی وغیرہ چلانے سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ کرونا کے مریض کو زیادہ تر سردی وغیرہ لگتی ہے اسے بخار بار بار آ رہا ہوتا ہے اور بخار کی وجہ سے مریض سردی محسوس کرتا ہے اور ایسی نہیں چلاتا لیکن اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے اور وہاں پر ایسی چلانا بہت ضروری ہے تو مریض کو چاہیے کہ وہ ایسی چلائے لیکن اگر کسی نے کمرے میں آنا ہے جیسے لیب ٹیسٹ کے لیے کسی نے آنا ہے یا کسی اٹینڈنٹ نے آنا ہے تمام احتیاطی تدبیر لے کر کمرے میں اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسی کو کمس کم آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دینا چاہیے اور کمرے کی تمام کھڑکیاں وغیرہ کھول دینی چاہیے اور ایگزاست وغیرہ آن کر دینا چاہیے کیونکہ ایسی کی ہوا جو ہے وہ کمرے کے اندر ہی رہتی ہے اور وائرس اگر کمرے میں موجود ہے تو وہ اندر کی ہوا کے ساتھ ساتھ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے کوشش کریں کہ اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو روم کولر استعمال کریں اور ایگزاست فین جس کا رخ میں نے بتایا کہ کمرے سے باہر گھر سے باہر کی طرف ہونا چاہیے ایسی کا استعمال کم سے کم کریں اور آخر میں سب سے اہم بات اگر مریض کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اسے ہسپتال لے کر جانا ہے تو اٹینڈنٹ کو چاہیے کہ ہیزمیٹ سوٹ این نائنٹی فائب ماسک کیپ وغیرہ پہن کر کمرے میں جائیں اور مریض کو ہسپتال شفٹ کریں دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو مریض کو آئیسولیٹ کرنے کے حوالے سے تمام ضروری جو میں سمجھتا تھا کہ حفاظتی اقتامات ہیں وہ بتا دیئے ہیں اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مریض کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اپنی دیکھ بھال کے لیے مریض کو کس طرح کی غزائیں کھانی چاہیے مریض کو کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور وہ کون سی ضروری عدویات ہیں جو مریض کے پاس موجود ہونی چاہیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماری اور آفات سے محفوظ رکھے